بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر نیوکلیوک ایسٹ پہ ہے نیوکلیوک ایسٹ بسیکلی بائیو پولیمرز ہیں ہائی مالیکولر ویٹ کے یا لارچ بائیو مالیکیولز ہیں جو کمپوزڈ آف ہوتے ہیں نیوکلیو ٹائٹ سے اور ان کے اندر جو مونو نیوکلیو ٹائٹ ہے یہ رپیٹنگ یونٹ ہے نیوکلیو ٹائٹ بسیکلی شوگر نائٹروجنیاس بیس اور فاسفیٹ یہ ان تین چیزوں سے ملکے بنتا ہے نیوکلیو کے ایسٹ میں جو بریجنگ ہے جو بانڈ ہوتا ہے 3 پرائیم اور 5 پرائیم فاسفیٹ بریجیز جو ہیں ان کے اندر بنتے ہیں اور اگر ہم اس کے فنکشن کی بات کریں تو مولیکلر رپوزٹری فار جنیٹک انفرمیشن یہ ہمیں جنیٹک انفرمیشن جو ہے دیتا ہے اور اس کی اگر ہم ٹائپس کی بات کریں تو نیوکلیوک ایسٹ بسیکلی دو ٹائپس کے ہیں ایک ڈی آکسی ڈی آکسی رائیبو نیوکلیوک ایسٹ اور رائیبو نیوکلیوک ایسٹ اس کو ہم ڈی آنے اور دوسرا ہمارے پاس آرینے یہ ان کے بسیک سٹرکچر ہیں یہ ہمارے پاس ڈی آنے اور یہ ہمارے پاس آرینے کا سٹرکچر ہے اس میں یہ ہمارے پاس شوگر یونٹ ہے یہ بھی ہمارے پاس شوگر یونٹ ہے تو ان میں ڈی فرنس کیا ہے اس پوزیشن کے اوپر کاربن نمبر ٹو کے اوپر یہاں سے اگر اکسیجن ریمو ہو جائے تو اس کو ہم یہ ڈی آکسی کے اکسیجن جو ہے یہاں سے ریمو ہو گیا اور اگر اکسیجن موجود ہو تو دین وہ آرینے یہ نائٹروجنیس بیسیز ہیں یہ دونوں کے اندر کومین ہیں ایڈینین گوانین اور سائٹوسین ڈی آنے کے اندر تھائیمین اور آرینے کے اندر یوراسل ہوتی ہے یہ ڈبل سٹرینڈ ہے اور یہ سنگل سٹرینڈ اگر ہم اس کے ہسٹری کی بات کریں تو مشر نے پس سل سے نوکلیائی جو ہے اس کو سیپریٹ کیا اور اس نے جب ایڈنٹیفائی کیا تو ان کے اندر فوسفیٹ کی کنسنٹریشن آئی تھی تو اس نے ان کو نام دے دیا نوکلین کیونکہ یہ نوکلیائی سے نوکلیائی کے اندر پریزنٹ تھے دن ایٹین نائنٹی نائن کے اندر آلٹ مین جو ہے اس نے ان کو نوکلیائی کیسٹ کا نام دے دیا بیکاز یہ نوکلیائی کے اندر پریزنٹ تھے اور ان کی جو نیچر ہے یہ ایس ڈک تھی دن ایٹین ایٹیز کے اندر فیشر نے پیورین اور پائرمیڈین نائٹروجنیس بیسیز جو ہیں یہ ڈسکور کی اور جو موسٹ ایمپورٹنٹ نائنٹین فیفٹی تھری کے اندر وارسن اور کرک نے ڈبل ہیلک موڈل جو ہے ڈین اے کا یہ انٹرو ڈیوز کروایا اگر ہم فنکشن کی بات کریں تو نوکلیائی کے ساتھ بیسیقلی جنیٹیک انفرمیشن مینٹین رکھتا ہے پروٹین کی سینٹسیز میں رول پلے کرتا ہے اب اگر ہم ڈی اوکسی رائیبو نیوکلیائی کے ساتھ ڈین اے کی بات کریں تو موسٹ جو کوپی ہے جنیٹیک انفرمیشن کی یہ کنٹین کرتا ہے ٹیمپلیٹ فار آر این اے ہے کیمیکل بیسیز ہیری ڈیٹی کی ہے ریزرگ بینک ہے جنیٹیک انفرمیشن کا اڈینٹیٹی ڈیفرنٹ آرگنیزم یا سپیشیز کی اس کو مینٹین کرتا ہے اور جتنے بھی سیلولر فنکشن ہیں یہ سارے انڈر دا کنٹرول آف ڈین اے ہوتے ہیں اور ڈین اے جو ہے بیسیقلی آرگنائزد ہوتا ہے جینز کے اندر جینز جو ہے بیسیق یا فنڈامینٹل یونٹ ہے جنیٹیک انفرمیشن کا دن ہے رائیبو نیوکلی اے کے ساتھ اس کا کیا کام ہے یہ ٹرانسفر کرتا ہے انفرمیشن فرم ڈین اے اور ٹیمپلیٹ فار دا پروٹین سینٹسیز اے دا ٹیمپلیٹ اس کی ڈیفرنٹ ٹائپ سائز ہم ڈسکس کریں گے واپس ہم ڈین اے کی طرف آتے ہیں جو جینز پروٹین کو کنٹرول کرتی ہیں اور وہ آگے یوز ہوتا ہے میڈیشن آف آر این اے تو بڑا ایمپورٹنٹ ایک سنٹرل ڈاغما یا سنٹرل ڈاغما آف لائف اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈین اے ہے ڈین اے سے آر این اے اور پروٹین تو ڈین اے ڈین اے کی یہ جو ایرو ہے ریپریزنٹ کرتا ہے ریپلیکیشن کو ریپلیکیشن کیا ہے بیسیکلی ڈین اے کی کوپیز پریپیر ہونا دن ٹرانسکریپشن ڈین اے سے آر این اے اور دن ٹرانسلیشن آر این اے سے پروٹین تو یہ جو پروسس ہے اس کو ہم کہتے ہیں سنٹرل ڈاغما سنٹرل ڈاغما آف بیالوجی آر لائف یہ ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اب اگر ہم نیوکلی اکیسڈ کی بات کریں تو نیوکلی اکیسڈ کمپوزڈ آف ہوتا ہے نیوکلیو ٹائٹ سے نیوکلیو ٹائٹ بیسیکلی سٹکچرل کمپوننٹ ہے نیوکلی اکیسڈ کے دونوں ڈین اے اور آر این اے اگر ہم نیوکلیو ٹائٹ کی بات کریں تو نیوکلیو ٹائٹ تین یونٹ سے ملکے بنتا ہے کن کن چیزوں پر کنسیس کرے گا one is nitrogenous base pentose sugar اور phosphate group یہ تین چیزیں ہیں تو اس کو ہم کہیں گے nucleotide اور اگر phosphate کو نکال دیا جائے پہلی دو nitrogenous base اور pentose یہ دو چیزیں ہوں تو then ہم اس کو نیوکلیو سائٹ کا نام دیتے ہیں جیسے ہی اگر میں نیوکلیو سائٹ شو کروں تو base پلس شوگر is nucleoside base پلس شوگر پلس فوسفیٹ تو then یہ نیوکلیو ٹائٹ جیسے کہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے فوسفیٹ اور شوگر اور یہ ہمارے پاس ہے base تین چیزیں ہیں تو اس کو ہم نیوکلیو ٹائٹ اور اگر دو ہوں base اور sugar then nucleoside کا نام دیں گے یہ یہاں پہ again structure کو شو کیا گیا ہے یہ ہمارے پاس ایڈینین ہے جو کہ nitrogenous base ہے اور یہ ہمارے پاس sugar ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ دو چیزیں ہیں اس کو ہم نیوکلیو سائٹ اور اگر یہ بھی یہ اور یہ تینوں چیزیں ہیں تو اس کو ہم then کہیں گے نیوکلیو ٹائٹ اگر ہم اس کا نام دیں تو base کونسی ہے ایڈینین ایڈینو سین ایڈینو سین بسیکلی کب ہم use کرتے ہیں ایڈینو سین کمبینیشن ہے nitrogenous base اور sugar کا تو اس کے لئے ہم term use کرتے ہیں ایڈینو سین اب اس میں ہم دیکھیں گے ایڈینو سین مونو فوسفیٹ فوسفیٹ گروپ جو ہے یہ کتنے ہیں تو ایک ہمارے پاس یہاں پہ یہ فوسفیٹ گروپ جو ہے یہ موجود ہے تو اس لیفرنس سے ایڈینو سین مونو فوسفیٹ یہ نام دیں گے اور یہ کیا ہے نیوکلیو ٹائٹ ہے ایڈینو سین جیسے یہاں پہ بھی شور ہے کہ کمبینیشن ایڈینو اور پینٹوز جو شوگر ہے ساتھ میں اب جو nitrogenous bases ہیں یہ بیسیکلی ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کہ رنگ کے اندر nitrogen بھی ہے اور کاربن بھی ہیں یہ اب دو طرح کی ہیں ایک پیورینز اور ایک پیوریمیڈین پیورینز شارٹ نیم ہے یہ دبل رنگ ہوتی ہیں اور جو پیوریمیڈین ہے ڈبل رنگ کے لئے لیکن یہ لیکن یہ لیکن پیورین سانی کے لیے نام اس کا شارٹ ہے لیکن Birds بیسیکل ساکچر ان کا بڑا ہے اور پیوریمیڈین اس کا نیم جو ہے لیکن لیکن ان کا بیسیکل سٹکچر جو ہے یہ شارٹ ہے یہ سگل رنگ پہ ساتھ میں 않았oplے والی ماہ found دبل رنگ پہ کنسٹ کرتی ہیں پیورین میں کون کونز ہی ہیں ایڈینین اور گوانین اے جی سلور سے یاد رکھا جاتا ہے یہ مارے پاس پیورین کے اندر آئیں گے اب جو پیورین ہے دبل رنگ سکس میمبر پائرمیڈین رنگ ہے جس کے ساتھ ایک فائیب میمبر گروپ جو ہے امیڈازول یہ اٹیچ ہوتا ہے اس میں ایڈینین اور گوانین یہ ہمارے پاس ایڈینین اور گوانین پیورین میں آئیں گے یہ ہمارے پاس سکس میمبرڈ رنگ اور اس کے اندر یہ ایک فائیب میمبرڈ امیڈازول رنگ جو ہے یہ اٹیچ ہے نائٹروجن آگیا کاربن نائٹروجن تو یہ ویریابل گروپ ہیں ہیٹرو سائیکلک گروپ ہیں اس طرح اگر گوانین کی بات کریں تو اس میں بھی یہ سکس میمبرڈ اور ساتھ میں فائیب میمبرڈ تو یہ سکس امائنو پیورین یہ ٹو امائنو سکس اوکسی پیورین اور اگر ہم ان کی نمبرنگ کی بات کریں تو نمبرنگ ان کی ہم انٹی کلاک وائز کرتے ہیں جو پیورین ہے ان کی نمبرنگ انٹی کلاک وائز ہوتی ہے یہ شوک راتوں بھی اب پائیر میڈین سکس میمبرڈ رنگ ہے جس میں دو نائٹروجن ایٹرمز ہوتے ہیں رنگ کے اندر اور تھری ڈبل بوانڈ جو ہیں موجود ہیں اس میں ان کے اندر یوراسل تھائیمین اور سائٹوسین ہے ان کی نمبرنگ جب ہم کرتے ہیں تو یہ کلاک وائز ڈائریکشن میں کی جاتی ہے یہ جیسے پیورین ہے تو اس کی اگر ہم نمبرنگ کی بات کریں 1 2 3 4 تو یہ ہمارے پاس ایک ڈائریکشن جو ہے یہ انٹی کلاک وائز بنتی ہے یہ ہمارے پاس انٹی کلاک وائز ڈائریکشن اگر اس میں دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس انٹی کلاک وائز ڈائریکشن ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس clockwise direction کہ اس direction کے اندر یہ move کرے گا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ hetero atom جو ہے کس ring میں زیادہ ہیں یا hetero atom جو ہے کس ring میں زیادہ ہیں تو وہاں سے ہم numbering start کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس nitrogen 1,2,3 یہ anti-clockwise یہ ہمارے پاس clockwise پیوریم کی جو numbering ہے یہ ہم anti-clockwise direction میں کریں گے اور اس کی یہ ہمارے پاس clockwise direction میں آئے گی then totomerism nitrogenous bases جو ہیں دو فارم کے اندر exist کرتی ہیں lactam اور lactim فارم کے اندر یہ سٹکچر دکھایا گیا ہمارے پاس lactam فارم ہے جب کاربو نائل گروپ جو ہے یہ موجود ہو کہ کاربن double bond oxygen جو ہے موجود ہو تو یہ lactam فارم ہے اور اگر یہ hydrogen جو ہے replace ہو جائے یہاں پہ اور double bond یہاں پہ shift ہو جائے جیسا کہ یہ دکھایا گیا means اگر hydroxyl group ہو اور جو double bond ہے یہ کاربن اور nitrogen کے درمیان ہو تو lactam فارم جو ہے بات کریں تو یہاں پہ hydroxyl group اور یہ کاربن اور اس کے ساتھ یہ nitrogen یہ double bond یہاں پہ تو یہ cytosine جو ہے ٹیٹو یا لیکٹم فارم ہے اور یہ cytosine inol یا لیکٹم فارم تو دونوں فارم جو ہے اس کی exist کرتی ہیں شوگرز اگر ہم بات کریں نیوکلیر کے سٹ کے اندر تو دو طرح کی شوگر ہیں رائبوز شوگر اور ڈی آکسی رائبوز شوگر آر این اے کے اندر رائبوز شوگر ہوتی ہے اور ڈی این اے کے اندر ڈی آکسی رائبوز شوگر کہ اس پوزیشن کے اوپر کاربن نمبر ٹرو پہ یہ او ایچ میں سے اوکسیجن جو ہے یہ نکل جاتا ہے تو پوزیشن ٹو کے اوپر یہاں پہ جسٹ ہائیڈروجن پریزنٹ ہے جبکہ ڈی رائبوز کے اندر جو ہے ہمارے پاس ہے ہائیڈوکسل گروپ جو ہے موجود ہے اور یہ بیٹا فارم ہے یہ جو او اچھ ہے اور اس میں سی ایچ ٹو او اچھ یہ دونوں سیم سائٹ پہ ہیں تو یہ ہمارے پاس بیٹا فارم جو ہے اب اس میں بیسیکلی رائبو نیکلیوٹائیڈ ریڈکٹیز جو ہے یہ انزائم جہاں سے اوکسیجن کو ریموو کرتا ہے ان دا پریزنس آف تھائیور ریڈکسن روٹین جو ہے اس کی موجودگی میں یہ رییکشن ہوتا ہے اور یہاں سے اوکسیجن جو ہے یہ ریموو ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نیوکلیک جو ڈیا نے ہے اس کو سٹیبلٹی بھی کافی ملتی ہے کہ بیسیک جو ہیڈرالسیز ہے اس کو یہ ڈیا نے ریسپونڈ نہیں کرتا اس کے علاوہ جو رائبوز چھوکر ہیں ان کی امپورٹنٹ پراپرٹی یہ ہے کہ یہ تھری پوزیشن کے اوپر اور فیفت پوزیشن کے اوپر ایسٹر بانڈ بناتے ہیں یہاں پہ بھی ایسٹر بانڈ بن جے گا اور اس پوزیشن میں بھی ایسٹر بانڈ بن جے گا تو اس کو ہم کہیں گے فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ یہ تھری پرائم ہے اور یہ فائٹ پرائم ہے اگر ہم نومن کلیچر کی بات کریں تو تو پینٹوز شگر جو ہے اس کے ساتھ بیس کو ملا دیا جائے تو نیکلیو سائٹ جیسے شگر ہمارے پاس رائبوز ہو تو رائبو نیکلیو سائٹ جو ہے یہ بنے گا جیسے ایڈینین ہے سوری ایڈینو سین ہے تو یہ کمبینیشن ہے کس کا ایڈینین پلاس ہے جو نائٹروجینیس بیس ہے ایڈینو سین ہو جائے گی سوری ایڈینین بیس بیس اور یہاں پہ شگر آ جائے گا کہ ہمارے پاس یہاں پہ شگر یونٹ اور گوینوسین ہے تو گوانین پلاس شگر تو یہ ہمارے پاس سائٹیڈین اور یوریڈین جو ہے یہ رائبو نیکلیو سائٹ بن جائیں گے اور اگر ہمارے پاس شگر جو ہے یہ ڈی آکسی ہو کہ پوزیشن ٹو کے اوپر وہاں سے آکسیجن جو ہے رومو کرتی جائے تو یہ ہمارے پاس ڈی آکسی رائبو نیکلیو سائٹ جو ہے یہ بنیں گے اور ٹرم ہم یوز کرتے ہیں مونو نیکلیو ٹائٹ کہ جب ہمارے پاس سنگل فوسفیٹ یونٹ جو ہے یہ موجود ہو تو ٹرم یوز کریں گے مونو نیکلیو ٹائٹ مینز ایک فوسفیٹ گروپ جو ہے یہاں پہ موجود ہے جیسے اڈینو سین مونو فوسفیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے ایڈینین ہے رائبوز شگر ہے اور ایک ہمارے پاس فوسفیٹ گروپ جو ہے یہ موجود ہے تو اگر ہمارے پاس یہ رائبوز جو ہے ڈی آکسی رائبوز ہو تو اس کو ڈیفرینشیئٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ سمال ڈی جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے یہاں پہ ڈیفرینٹ ہیں یہ ہمارے پاس جیسے ایڈینین ہے تو اڈینو سین اب اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایڈینین بھی ہے اور شگر بھی ہے اور رائبوز نیوکلیو ٹائٹ 5 پرائم مونو فوسفیٹ جو ہے اڈینو سین 5 مونو فوسفیٹ یا اڈینی لیٹ جو ہے ای ایم پی بنے گا یہاں پہ اگر بیس گوانین ہے تو گوینو سین اور جی ایم پی یہ اگر سائٹو سین ہے تو سی ایم پی یو ایم پی اور ان کو ڈیفرینٹیٹ کرنے کے لیے اب یہ تو تھا ہمارے پاس جب شگر جو ہے یہ رائبوز تھی اگر ڈی آکسی رائبوز ہو تو اس کو ڈیفرینٹیٹ کرنے کے لیے سمال ڈی جو ہے ساتھ میں ہم انڈیکیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈیفرینٹ ڈی آکسی رائبو نیوکلیو ٹائٹ جو ہے یہ بنے گے اور یہ ہمارے پاس رائبو نیوکلیو ٹائٹ فاسفوری کے ایسٹ یہ اس کا سٹکچر ہے جس میں تین مونو ویلنٹ ہائیڈوکسل گروپ جو ہے اور ایک ڈائی ویلنٹ آکسیجن ایٹم جو ہے یہ موجودہ اور پینٹا ویلنٹ فاسفورس جو ہے یہ پینٹا ویلنٹ مولیکیول ہے اب بائنڈنگ کیسے ہوتی ہے کہ جو نیوکلیو ٹائٹ ہیں یہ بائنڈ کیسے کرتے ہیں تو جو پینٹوز شگر ہیں یہ نائٹروجینیس بیس کے ساتھ بیٹا این گلائکو سیڈک بانڈ بناتی ہیں کہ یہ نائٹروجینیس بیس کے ساتھ بیٹا این گلائکو سیڈک بانڈ جو ہے یہ بنائیں گی اگر پیورین ہے تو نائٹروجین نمبر نائن اور شگر یونٹ جو ہے اس میں سی ون پرائیم جو ہے یہ کاربن نمبر ون یہ انوالو ہوگی اور نائٹروجینیس بیس میں جو نائٹروجین ہے نمبر نائن یہ یوز ہوگا کوولینڈ بانڈ ان میں جنریٹ ہوگا گلائکو سیڈک لینکیج اور اگر پیورینیس کی بات کریں تو ان میں نائٹروجین ون اور کاربن نمبر ون سی ون پرائیم جو ہے یہاں پر بانڈنگ ہوگی اور جو ہائٹروکسل گروپ ہیں اڈینو سین کے یہ اسٹیریفائید ہو جاتے ہیں فوسفیٹ پروڈیوز 5 پرائیم اور 3 پرائیم مونو فوسفیٹ یہ سٹکچر ہے کہ یہ ہمارے پاس پائرمیڈین ہے تو اس میں نائٹروجین نمبر ون اور کاربن نمبر ون پرائیم یہ دیفرینشیئٹ کرنے کے لیے کہ یہاں سے ہم نے نمبرنگ سٹارٹ کیا یہ 1,2,3 اور جب ہم اس میں نمبرنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو دیفرینشیئٹ کرنے کے لیے اس میں پرائیم جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ 1 پرائیم یہ 2 پرائیم اور سو آن تو پائرمیڈین ہے تو یہ ہمارے پاس نائٹروجین نمبر ون اور یہاں پہ کاربن نمبر ون تو یہ ہمارے پاس گلائیکو سیڈک لینکیج جو ہے یہ بن گیا اور پوزیشن 5 کے اوپر یہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ ایسٹر لینکیج جو ہے یہ جنریٹ ہو جائے گا اس طرح یہ ساری پائرمیڈین جو ہے نائٹروجین ون اور کاربن ون پرائیم جو ہے یہ انوال ہوگا اگر ہم پیورین کی بات کریں تو پیورین میں نائٹروجین نمبر نائن اور کاربن نمبر ون پرائیم ان کے درمیان لینکیج بنتا ہے فنکشن اگر ہم نیوکلیو ٹائٹ کے فنکشن کی بات کریں تو کیمیکل انرجی کا کریئر ہے جو نیوکلیو ٹائٹ ہیں بیسیکلی انرجی کریئر ہیں اب ان کو جو اگر ہم نام دیں تو نیوکلیو سائیڈ مونو فاسفیٹ نیوکلیو سائیڈ ڈائی فاسفیٹ نیوکلیو سائیڈ ٹرائی فاسفیٹ جو ہیں یہ نام دیتے ہیں اور ویسے اگر ہم کہیں تو ای 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 پی آٹینو سین اگر جو ہمارے پاس نائٹروجینیس سائیڈ ہے وہ ایڈینئیو اور دو فاسفیٹ ہیں تو اٹینو سین ڈائی فاسفیٹ اٹینو سین ٹرائی فاسفیٹ تو یہ جو ہم یہاں پہ اگر دکھاتا جاؤں کہ جو ہم جو نمبرنگ شو ہوتی ہے جو ڈین اے کے سٹرینڈ بنتے ہیں وہ بھی اسی بیس پہ بنتے ہیں کہ یہ والی جو فائیو پرائیم ہے اس سائیڈ پہ گرو ہوتی ہے اس سٹرینڈ کی اور یہاں پہ ایک فوسفیٹ گروپ آیا تھا دوسرا اس سائیڈ پہ تو یہاں سے پھر اگر یہ نیچے کی طرف یہ فائیو اینڈ ہوگا اور یہ ثری اینڈ اس کو میں اگر شو کراؤں گا تو یہ ہمارے پاس ہے اگر تین فوسفیٹ گروپ موجود ہوں تو ایٹی پی اڈینو سین ٹرائی فوسفیٹ تو یہ بیسکل ہمارے پاس ہے ایک سٹکچر آگیا اڈینو سین ٹرائی فوسفیٹ کا جس میں یہ ہمارے پاس ایڈینین ہے یہ رائیبوز شوکر ہے اور یہ ہمارے پاس ہے فوسفیٹ ایک فوسفیٹ دوسرا فوسفیٹ اور یہ ہمارے پاس ہے تیسرا فوسفیٹ اب یہ بانڈ جو ہیں یہ ان ہائیڈرائیڈ بانڈ ہوتے ہیں یہ بانڈ بریک ہوگا تو اس کے ریزلٹ میں انرجی جو ہے وہ ہمیں ملے گی جو ڈیفرنٹ سیلز کے فنکشن جو ہے پرفارم کرنے کے لیے یوز ہوگی تو یہ بانڈ بریک ہوگا تو اس کے ریزلٹ میں ہمیں انرجی جو ہے یہ ملے گی یہ ایٹی پی ہے بریک ڈاؤن ہوگا تو ایٹی پی بن جائے گا یہ بانڈ بریک ہوگا تو اس سے دن اگین انرجی جو ہے ریلیز ہوتی ہے تو جب اس فارم میں ہوتا ہے یہ تینوں فاسفیڈ گروپ موجود ہوں تو اس کو ریزیمبل کیا جاتا ہے فلی چارجڈ بیٹری کے ساتھ اور اس کو جب ایک فاسفیڈ جو ہے ریموو ہو جائے پیچھے دو فاسفیڈ بچ جائیں تو اس کو ریزیمبل کرتے ہیں پارشلی چارجڈ بیٹری کے ساتھ تو جو ریچ سورس ہے ہمارے پاس ایٹی پی یہ ہے جب یہ بانڈ بریک ہوگا تو اس کے ریزلٹ میں ہمیں انرجی جو ہے یہ ملے گی تو یہ جو بانڈ ہے اس کو ہم یہ والا بانڈ یہ بانڈ اور یہ بانڈ یہ فاسفو ایسٹر بانڈ ہیں تو ٹرائی ایسٹر بانڈ جہاں پہ یہ جنریٹ ہو رہے ہیں ایک دو اور یہ تین ہمارے پاس تو یہ انرجی جو ہے ڈیفرنٹ سیلز کو جو نیٹ ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے وہ ایٹی پی سے ہمیں ملتی ہے اور رییکشن جو ہے یہ کیٹالائز کرنے کے اندر استعمال ہوتی ہے اور جو یہ رییکشن ہے یہ کیٹالائز ہوتا ہے انزائم ایٹی پی ہائیڈرو لیز سے اور یہ رییکشن جو ہے یہ ریورسیبل ہے کہ جب ہمارے پاس یہ بریک ڈاؤن ہوگا یہاں سے تو پونڈ بریک ہوگا ہمیں انرجی جو ہے ملے گی ساتھ میں ان آرگینک فوسفیٹ جو ہے یہ بھی ملے گا پی آئی یا ان آرگینک فوسفیٹ جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے تو یہ ریورسیبل رییکشن ہے کہ جیسے ہمارے پاس یہ ایڈی پی پلس ان آرگینک فوسفیٹ جو ہے یہاں پہ کنڈنسیشن ہو تو اس کے ریزلٹ میں ہمیں ایٹی پی جو ہے یہ ملے گا ایٹی پی بریک ڈاؤن ہو یہاں سے تو اس کے ریزلٹ میں ہمیں فوسفیٹ گروپ جو ہے یا ڈائی فوسفیٹ ساتھ میں ان آرگینک فوسفیٹ جو ہے یہ ملے گا تو یہ بسیکلی رییکشن جو ہے یہ چلتا جاتا ہے یہاں پہ ہائیڈولسیز ہوگی یہاں پہ کنڈنسیشن ہوگی تو ایٹی پی بریک ڈاؤن ہو کے ایٹی پی پلس ان آرگینک فوسفیٹ کے اندر یہ اگین کمبائن کرے گا تو ایٹی پی کے اندر چلا جائے گا اس کے علاوہ یہ جو ہے میں نے انزائم کو فیکٹر اور انزائم جو ہے ان کے اندر بھی اڈینو سین جو ہے ان کے سٹیکچر میں پریزنٹ ہوتی ہے تو بسیکلی اس کا رول تو نہیں لیکن اگر اڈینو سین جو ہے وہاں سے رموو ہو جائے تو ان کے ریزلٹ کے اندر دراسٹک ریڈکشن آتی ہے کہ جتنی ان کی ایفیشنسی تھی وہ ڈیکریز ہو جائے گی تو بسیکلی یہ بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں جو نان پروٹین پارٹ ہوتا ہے اس کے طور پر تو ان کی ایفیشنسی کے اندر جو ہے فرق آ جائے گا اگر ہم کو فیکٹر سے اس کو ریموو کرتے ہیں ٹائپس اگین ڈی اوکسی ریبو نکلی کے سر اور ریبو نکلی کے سر یہ چیز میں ہوتا چکا ہوں اب اب جو ڈی اوکسی ریبو نکلی کے سر ہے ڈین اے پولیمر ہے ڈی اوکسی ریبو نکلیو ٹائٹ کا جس میں مونو میرک یونٹ ہوتے ہیں ڈی اوکسی اٹینی لیٹ ہے ڈی اے ایمپی ڈی جی ایمپی جو نکلیو ٹائٹ ریبو نکلیو ٹائٹ ڈی اوکسی ریبو نکلیو ٹائٹ جو پہلے شوق رو آ چکا ہوں ان کا اور ان میں جو مونو میرک ڈی اوکسی نکلیو ٹائٹ ہیں ڈین اے کے اندر وہ ہلڈ ہوتے ہیں 3 پرائیم اور 5 پرائیم فاسفور ڈائیسٹر بریجیز کے تھو اور جو پیورین اور پرائیمیڈین بیسیز ہیں یہ جنیٹک انفرمیشن کو کیری کرتی ہیں جبکہ جو شوقر اور فاسفیٹ گروپ ہیں یہ سٹیکچرل رول پلے کرتی ہیں جو ہمارے پاس پیورین اور پرائیمیڈین ہیں یہ جنیٹک انفرمیشن کو کیری کرتی ہیں اور جو ہمارے پاس شوقر اور فاسفیٹ گروپ ہوتا ہے یہ سٹیکچرل رول پلے کرتا ہے اگر ہم سکیم کے بات کریں کہ پولی نکلیو ٹائیڈ جو ہے اس کو ہم شو کس طرح کر سکتے ہیں تو ان کے اندر تھری پرائیم اور فائی پرائیم فاس فور ڈائیسٹر بریجیز ہوتے ہیں اور ان کو اگر ہم شارٹ فارم میں لکھیں تو یہ ان لائن کی طرح ہم شو کر سکتے ہیں یہ جو ہوریزنٹل لائنز ہیں یہ بسیکلی کاربن چین کو شو کرتی ہے کہ یہ ہمارے پاس نمبر ون ہے کاربن یہ جو بیس کے ساتھ اٹیچ ہوگی یہ درمیان میں میڈل پہ تھری پرائیم ہے تو یہاں پہ فاس فیٹ لنک ہوگا اور فائی پرائیم جو ہے یہاں پہ بھی فاس فیٹ لنک ہوگا کہ یہ یہاں پہ نائٹروجینیس بیس جو ہے وہ اٹیچ ہوگی اس ٹرمینل کے اوپر تھری پرائیم پہ اور فائی پرائیم کے اوپر فاس فیٹ گروپ جو ہیں یہ موجود ہوں گے تو یہ ان کو ریپیزنٹ کرنے کا شارٹ ہینڈ نوٹیشن ہے اس طریقے سے ہم ان کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اب سٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس تھری پرائیم اینڈ ہے یہ ہمارے پاس فائی پرائیم اینڈ ہے تو یہاں سے اگر جو ڈی این اے کے ڈبل سٹرینڈ سٹرکچر ہوتا ہے وہ جب گروپ کرتا ہے تو ایک سائٹ یہ فائی پرائیم یہ ہمارے پاس فائی پرائیم اینڈ ہے اور یہ ہمارے پاس تھری پرائیم اینڈ ہے کہ یہاں پہ ہے کہ یہ کاربن نمبر وان ٹو اور تھری تو فاس فیٹ جو ہے اس ڈیریکشن میں چل رہا ہے اور ایک جو ٹرمینل ہے یہ اس ڈیریکشن میں شو ہو رہا ہے تو یہ فائی پرائیم سے تھری پرائیم اینڈ ہوگا اور اس کا جو پیرلل جو دوسرا سٹرینڈ ہوگا جو کہ اس کے اپوس ڈیریکشن میں جس کو ہم انٹی پرائیم سٹرینڈ کہتے ہیں وہ اس ڈیریکشن میں چلے گا اور وہ فائی پرائیم سے تھری پرائیم اینڈ ہوگا تو وہ اس کا انورس جو ہے یہ آئے گا اب اگر ہم DNA کی بات کریں تو اس کے اندر چارگف رول جو ہے یہ اپلائی ہوتا ہے ارون چارگف ایک سائنٹسٹ تھا 1940s کے اندر اس نے قانٹیٹیٹیو لی انالائز کیا DNA کو کہ DNA کے جو ہائیڈرو لیئرز ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ سپیشی سے اس نے اپڈین کیے اور اپڈین کیا کہ جتنے بھی DNA کے سمبل تھے جو دیفرنٹ سپیشی سے اپڈین کیے تھے ان سب کے اندر ایڈین اور تھائیمین یہ ایکول قانٹیٹی میں تھے کہ جتنے ایڈینین تھے اتنے ہی تھائیمین تھے اور دوسرا جتنے گوانین تھے اتنے ہی سائٹوسین ریزیڈیو تھے مینز ان کے اندر ایڈینین اور تھائیمین ان کی ریشو سیم تھی اور گوانین اور سائٹوسین ان کی ریشو سیم تھی ڈیفرنٹ سپیشی سے جتنے بھی سمبل لیئے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ چارگف رول ہے تو کیسے ڈیفائن کریں گے چارگف رول مولار ایکویولنس بیٹوین پیورینز اینڈ پائرمیٹین ان ڈی این اے سٹیکچر تو رول جو ہے یہ کیا ہے بیسیکلی ڈی این اے ایکوال نمبر آف ایڈینین اینڈ تھائیمین ریزیٹیو اینڈ ایکوال نمبر آف گوانین اینڈ سائٹوسین کہ ایڈینین اور تھائیمین یہ ایکوال نمبر ہوں گے اور گوانین اور سائٹوسین ان ادر ورز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سم ہے پیورینز کا is equal to sum آف پائرمیٹین تو یہ ہمارے پاس چارگف رول ہے ڈی این اے کے اگر ہم سٹیکچر کی بات کریں جو ورسن اینڈ کرک نے دیا تو ڈبل ہیلیکل سٹیکچر ہے ڈی این اے کا اور یہ ایک موڈرن بیالوجی موڈرن بیالوجی کے اندر بڑا ایمپورٹنٹ کنٹیبیوشن تھی اگر ہم دیا اے کے سٹیکچر کی بات کریں تو یہ کمپیرے بل ہے ٹویسٹڈ لیڈر کے ساتھ جو سیڈی ہے سیڈی کے اندر جو اس کے سٹیپس ہوتے ہیں جن کو لیڈر کہا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کمپیرے بل ہے اب اس کی جو سائلنٹ فیچرز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہے سٹیکچر ہے یہ درمیان میں ان کا جو لیڈر کہہ لیں اب یہاں پہ یہ بیس ہے جو سٹیکچرل کمپوننٹ ہے جو اس کی جو بیک بون ہے یہ ہمارے پاس فوسفیٹ اور رائبوز کی ہوتی ہے اور یہ جو لیڈر ہے یہ نائٹروجنیس بیسیز پہ یاسے گوانین اور سائٹوسین ہے تو ان میں جو ہائٹروجن بانڈنگ ہوگی ٹریپل ہائٹروجن بانڈنگ جو ہے ان کے اندر ہوتی ہے یہاں پہ تھائیمین اور ایڈینین جو ڈبل ہائٹروجن بانڈنگ جو ہے ان کے درمیان ہوگی تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس بیس پیر ہیں اب یہ جو بیک بون ہے یہ فوسفیٹ گروپ اور شوگر موائٹی ہے فوسفیٹ کے اوپر نیگٹیوی چارج ہوتا ہے یہ ہائٹرو فلیک ہے اور یہ ہمارے پاس جو نائٹروجنیا سپیسیز ہیں یہ ریلٹیو بلی ہائٹرو فوبک ہوتی ہیں انر سائیڈ جو ہے یہ بناتی ہیں تو یہ بیسیکلی اس فارم کے اندر یہ ٹویسٹڈ ہوتا ہے تو اس فارم میں یہ اگزیز کتا ہے یہ اگین وہی سٹرکچر تو اب اس میں دو طرح کے گروپ بنتے ہیں ایک مائنر گروپ اور ایک میچر گروپ ہے بیسیکلی یہ اینگل ہوتا ہے رائبوز شوگر کے اندر ایک سائیڈ سے جو اینگل ہے یہ زیادہ بنے گا اراؤنڈ 2.40 کے قریب اور ایک سائیڈ سے جو اینگل ہے یہ کم بنتا ہے 1.20 کے قریب تو جس سائیڈ سے اینگل جو ہے یہ کم بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مائنر گروپ اور جس سائیڈ سے اینگل جو ہے یہ زیادہ بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں میجر گروپ تو ایک ٹرم جو ہے اس کے اندر جو ٹوانٹی فور اینگ سٹرم ہے ٹین بیس پیر ہوتی ہیں اور اگر ہم ایک بیس پیر سے دوسرے کے درمیان جو اینگل ہے اس کو ڈسکس کریں تو 3.34 اینگ سٹرم بات کر لیں یہ ڈسٹنس جو ہے 3.9 نینو میٹر جو ہے یہ بنے گا اور اگر ہم اس کے ڈائی میٹر کی بات کریں تو ڈائی میٹر جو ہے اس ڈائریکشن کے اندر تو یہ ہمارے پاس 2 نینو میٹر جو ہے یہ بنے گا یہ بیسکلی ان کا سٹرکچر تھا جو انہوں نے دیا کہ جو ٹین ہے یہ بیسکلی رائٹ ہینڈرڈ ڈبل ہیلکس ہے جس میں دو پولی ٹی آکسی رائیبون ایگلیوٹائٹ سٹینڈ ہوتے ہیں اور ٹویسٹ کی ہوتے ہیں ایک کومن ایکسز کے اراؤنڈ اور جو سٹینڈز ہیں یہ اینٹی پرالل ہوتے ہیں ون سٹینڈ جو ہے یہ رنگ کرتا ہے 5 پرائیم 2 3 پرائیم ڈائریکشن کے اندر اور جو دوسرا ہے یہ 3 پرائیم 2 5 پرائیم ڈائریکشن کے اندر جو ہے یہ مووگ کرتا ہے جو ڈبل ہیلکس ہے اس وائیڈ میجر گروپس اور نیرو مائنر گروپس جو ہیں اور فاسفور ڈائیسٹر جو بانڈ ہیں یہ بیک بونڈ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو پروٹینز انڈریکٹ کرتی ہیں یہ انہی گروپس کے اوپر انڈریکٹ کریں گی تو جو میجر انفرمیشن ہوگی وہ ہمارے پاس میجر گروپس کے اوپر ہوگی کیونکہ وہاں پہ جو انڈریکشن ہے پروٹین کا وہ زیادہ ایکسپوز اس کے بانڈ جو ہیں زیادہ ایکسپوز ہوں گے تو جتنے بانڈ جو ہیں زیادہ ایکسپوز ہوں گے اتنا پروٹینز زیادہ انڈریکٹ کرے گی اور اتنی زیادہ انفرمیشن جو ہے وہاں پہ موجود ہوگی اور جو ویٹھ ہے جو ڈائیومیٹر ہے ڈبل ہیلکس کا یہ ٹونٹی اینگسٹرم یا ٹو نینو میٹر جو ہے یہ ہوتا ہے اور ایچ ٹرن جس کو ہم پچھ کا نام دیتے ہیں ہیلکس کے اندر وہ ٹونٹی اینگسٹرم یا ٹری پوائنٹ ٹو نینو میٹر ہوتی ہے اور اس کے اندر ٹین بیس پیر جو ہیں یہ موجود ہوتے ہیں اور ایچ بیس پیر جو ہے اس میں جو ڈسٹنس ہے آباؤٹ ٹری پوائنٹ ٹو اینگسٹرم کے ٹوٹل کتنا ہے ہمارے پاس 34 اور اس کو ٹوٹل بیس پیر جو ہیں ٹین ہیں تو اسے ہم ڈیوائیڈ کر دیں تو 3.4 اینگسٹرم جو ہے یہ آئے گا ہمارے پاس اور جو ڈی این ای سٹینٹ ہے ہائیڈرو فیلک ڈی اکسی رائبوز جو فوسفیٹ بیک بون ہے 3 پرائم تو 5 پرائم فوسفو دی ایسٹر پونڈ ڈا آؤٹ سائٹ جو ہمارے پاس اور پیری فری آف دا مالیکل وائل دا ہائیڈرو فوپک بیسیز آر سٹیکڈ ان سائٹ یہ کور بناتی ہیں جو انر سائٹ پہ ہیں یہ ہمارے پاس نائٹروجنیس بیسیز جو ہیں موجود ہوتی ہیں اور جو پولی نیوکلیو ٹائٹ چینز ہیں یہ لازمی نہیں کہ ایڈنٹیکل ہوں بٹ کمپلیمنٹری ہیں ایچ ایڈر پیرنگ ہونی ہے تو ان کے درمیان پیر ہوگی جیسے یہ ہمارے پاس یہ فائیو اینڈ ہے اور یہ تھری اینڈ تو اس کی ڈیریکشن میں یہ فائیو اینڈ اور یہ تھری اینڈ کہ یہ انٹی پیرل دو سٹینڈ ایک سٹینڈ یہ ہمارے پاس اور ایک سٹینڈ یہ ہمارے پاس تو یہاں پہ یہ دو نائٹروجن بانڈنگ مر رہی ہے یہاں پہ یہ تین یہ ہمارے پاس ایڈینی اور تھائیمین اور گواسین اور سائٹوسین یہ ہمارے پاس ان کا سٹیکچر آ گیا اب بات کر لیں میجر اور مائنر گروو کی تو یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ٹرن بن رہا ہے جس میں ٹوانٹی فور تھرٹی فور اینڈ سٹرم ہے اور اگر ہم اس کے اندر بات کریں تو ٹوانٹی فور اینڈ سٹرم جو اس کی پیچھ ہے اور اس میں ٹوال اینڈ سٹرم جو ہے یہ مائنر گروو کور کرتا ہے اور ٹوانٹی فور اینڈ سٹرم جو ہے یہ میجر گروو کور کرتا ہے یہ ہمارے پاس مائنر گروو ہے یہاں سے یہ جو ڈسٹنس ہے یہ والا یہ بسیکلی سٹینڈ کے درمیان اور یہ جو ڈسٹنس ہے یہ ہمارے پاس جو رائبوز شوگر ہیں ان کا جو گلیکو سیڈک بانڈ ہے یہ میں شوگر آتا ہوں کہ جیسے یہ ہمارے پاس نائٹروجنیس بیس ہے یہ ہمارے پاس نائٹروجنیس بیس ہے ان کے درمیان ہیڈروجن بانڈنگ انوالو ہے تو یہ ہمارے پاس شوگر ہے اس شگر کا اس سائڈ سے اگر ہم انگل میئر کریں تو یہ جو انگل بنیں گا یہ زیادہ بنیں گا اس کو ہم کہتے ہیں مجر گروف اور اگر اس انگل کو اس سائڈ سے ہم میئر کریں تو یہ شورٹر انگل بنیں گا جس کو ہم کہتے ہیں مائنر گروف اور اگر ہم اس میں بات کریں جو ہمارے پاس مجر گروف ہے جیسے یہ ہائیڈروجن بانڈ ایکسیپٹر ہے جو ریڈ پر شو کیا گیا ہے اور یہ ہائیڈروجن بانڈ ڈونر ہے اور یہ ہمارے پاس جو ییلو ہے میتھائل گروپ تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس میجر گروپ بنے گا یہاں سے اس سائٹ پر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس میجر گروپ بنے گا تو یہ ڈیفرنٹ اگزامپل ہیں میجر اور میجر گروپ کی اب جو ہمارے پاس جو سٹرینڈز ہوتے ہیں ان کے درمیان ہائیڈروجن بانڈ ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری بیس پیر ہوتی ہیں جیسے ایڈینین ہے تو یہ تھائیمین کے ساتھ پیر کرے گی اور دو ہائیڈروجن بانڈ جو ہیں ان کے درمیان انوال ہوگے اور جو گوانین ہے یہ ہمیشہ سائٹوسین کے ساتھ پیر کر پیر اپ ہوگی اور اس میں تین ہائیڈروجن بانڈ جو ہیں یہ انوال ہوگی جیسے یہ ہمارے پاس اکسیجن اور ہائیڈروجن یہ ہائیڈروجن اور نائٹروجن تو یہ ہمارے پاس ہے تھائیمین اور ایڈینین ہے تو بیسیکلی اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ والا جو نائٹروجن ہے اس کا یہ انوالو ہوتا ہے نمبر ون کے اوپر اور جو تھائیمین کا ہے اس میں نائٹروجن تھری اور باقی جو ہے یہ رنگ سے باہر والے ہیں اکسیجن جو ہے انوالو اگر ہم اس کی بات کریں تو نائٹروجن ون نائٹروجن ٹو پہ کے باہر جو نائٹروجن ہے وہ اور یہ اکسیجن ڈبل بانڈ کاربن ڈبل بانڈ اکسیجن یہ والا تو یہ ہائیڈروجن بانڈنگ کے اندر جو ہے یہ انوالو ہوں گے جو ہمارے پاس ہائیڈروجن بانڈنگ ہے جو انوالو ہوتی ہے یہ پیورین اور پائرمیڈین کے درمیان بندی ہے دو پیورین کے درمیان پوسیبل نہیں وہ ایک دوسرے کے درمیان فٹ نہیں آئے گی اور تو پائرمیڈین کے درمیان بھی پوسیبل نہیں کہ ان کی جو پوسیبل ارینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اپارٹ ہو جائے گی دور ہو جائے گی تو پوسیبل نہیں رہے گا تو جو ہائیڈروجن بانڈنگ ہوگی پیورین اور پائرمیڈین کے درمیان جو ہے یہ بنے گی جو کمپلیمنٹری بیس پیر ہے ڈی این اے ہیلیس کے اندر یہ چارگف رول کو فالو کرتے ہیں کہ جتنا ایڈینین ہے اتنا ہی تھائیمین ہوگا اور جتنا گوانین ہے اتنا ہی سائٹوسین ہوگا اور جو جنیٹک انفرمیشن ہے یہ دو سٹینڈ کے اوپر موجود ہوتی ہے دو سٹینڈ میں سے ایک سٹینڈ کے اوپر وہ ریزائیڈ کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تیمپلیٹ سٹینڈ یا سینسر سٹینڈ بیسیکلی جس کی کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سینسر سٹینڈ اور جو اپوزیٹ سٹینڈ ہوتا ہے اس کو ہم اینٹی سینسر سٹینڈ کرتے ہیں اور جو سیکوانس ہے بیس پیر کا یہ رسٹیکٹڈ نہیں ہوتا کسی بھی وے کے اندر جو پیر سائز سیکوانس ہے بیس کا وہ جنیٹک انفرمیشن کو کری کرتا ہے کنفرمیشن آف ڈی این اے ڈی این اے کی ڈی این اے کی ڈی فرنٹ کنفرمیشن ہے اے سے لے کے ای تک اور زی تو چھے ڈی فرنٹ کنفرمیشن جو ہیں اور ان میں جو موسٹ کامن ہے اے بی اور زی جو کنفرمیشن ہے یہ زیادہ کامن ہے اے ڈی این اے یہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈڈ ہیلکس ہوتا ہے اور ایک ٹرن کے اندر اس میں الیون بیس پیرس ہوتی ہیں اور جو بیس پیر ہیں یہ ٹونٹی انگسٹرم اوے ہوتی ہیں سنٹرل ایکسس سے جو زی ڈی این اے ہیں یہ لیفٹ ہینڈڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر بارہ بیس پیر ہوتے ہیں پر ٹرن کے اندر اور جو پولی نیوکلوٹائر سٹرینڈز جو ہے ڈی این اے جو موو کرتا ہے یا گروہ کرتا ہے یہ زگ زگ فیشن کے اندر موو کرتا ہے بی ڈی این اے یہ ڈی این اے جو سٹرکچر پارسن اینڈ کرک نے دیا تھا وہ بیسکلی ہمارے پس بی ڈی این اے ہیں اور میجر یہی کمپوننٹ ہے میجر یہی ڈی این اے ہیں جو سٹرکچر کے اندر موجود ہوتا ہے یہ بھی ہمارے پاس رائٹ انڈڈ ہیلکس ہے ڈبل ہیلکس ہے اور اس میں ایک ٹرن کے اندر ٹین بیس پیرز ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے یہ 3.4 نینو میٹر ہے اور اس کی جو ویٹھ ہوتی ہے یہ 2 نینو میٹر ہوتی ہے تو یہ بیسکلی ان کی یسے یہ ہیلکس ٹائپ ہے بی ڈی این اے ہیں رائٹ انڈڈ اے ڈی این اے ہیں رائٹ انڈڈ زی ڈی این اے ہیں یہ ہمارے پاس ہے لیفٹ انڈڈ ڈی این اے ہیں ڈی این اے ہیں 2.3 نینو میٹر ہے 2.55 نینو میٹر ہے اور زی ڈی این اے ہیں کے اندر 1.84 اگر ہم ان کے ڈسٹنس کی بات کریں ایک ٹرن کے اندر تو 3.4 نینو میٹر 3.2 نینو میٹر اور 4.5 نینو میٹر رائز پر بیس پیر 0.3 10 سے ڈیوائیڈ کر دیں 0.34 یہ ہمارے پاس 11 سے اور اس کو 12 سے ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس یہ آجے گا نمبر آف بیس پیر اس میں ہمارے پاس 10 ہے یہ 11 اور یہ ہمارے پاس 12 بیس پیر ٹیلٹ 19 اینگس ٹرم ہے یہ 1.2 اور یہ ہمارے پاس ہے مائنس 9 اینگس ٹرم یہ درمیان ہمارے پاس وریابل ہوتی ہے دی نیچوریشن آف ڈی آنے سٹینڈ اب جو ڈی آنے کا سٹینڈ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہائیڈروجن بانڈنگ کے تھو اٹیچ ہوتے ہیں اگر اس ہائیڈروجن بانڈنگ کو ڈسرپٹ کر دیا جائے پی ایچ کو انکریز کرنے سے یا ٹمپریچر کو پی ایچ میں ورییشن لائیں یا ٹمپریچر انکریز کریں ہائیڈروجن ہائیڈروجن بانڈنگ بانڈنگ ہائیڈروجن بانڈنگ درمیان بریک نہیں ہوتے جسٹ ہیلی کال سٹیکچر جو ہے یہ سٹی ہوتا ہے ہیلی کال سٹیکچر جو ہے یہ سپریٹ ہوتا ہے ایک دوسرے سے ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہے یہ بریک ہوتی ہے اور لاؤس آف ہیلی کال سٹیکچر جو ہے اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں کہ کتنا سٹیکچر جو ہے یہ لاؤس ہوا ہے اگر ہم اس کی ابزوربنس میئر کریں سپیکٹرو فوٹرومیٹر کے اوپر تو ابزوربنس کے اندر جو ہے وہاں سے ہم اس کا سٹیکچر جو وہ نکال سہتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ لاؤس ہوا ہے میلٹنگ ٹیمپریچر میلٹنگ ٹیمپریچر جو ہے اس ٹیمپریچر کو کہتے ہیں جس کے اوپر ڈی ای کا ہیلی سٹیکچر جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ لاؤس ہو جائے یا ہاف آف آف دی ہیلی سٹیکچر آف اندر زیادہ کنسٹ ریشن ہے گوانین اور سائٹوسین کی سپوز کر لیں کہ ہمارے پاس گوانین اور سائٹوسین ہے یہ اگر ہمارے پاس تھرٹی فائی پرسنٹ ہیں تو اس کا جو میلٹنگ ٹیمپریچر ہے یہ ہمارے پاس سکسٹی فائی ہو گا اور اگر گوانین اور سائٹوسین کی کنسٹ ریشن جو ہے انکریز ہو جائے فیفٹی پرسنٹ تک تو میلٹنگ ٹیمپریچر ہے یہ سیونٹی ڈگری تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ گوانین اور سائٹوسین کے درمیان ٹرپل ہائی ٹیمپریچر پونڈنگ ہے تو جتنی اس کی کونٹیٹی بڑھتی جائے گی گوانین اور سائٹوسین کی تو ان کے درمیان فورسز آف اٹریکشن زیادہ ہو جائیں گی اور بریک کرنے کے لیے ہائی ٹیمپریچر ہوگا اس طرح فارما مائٹ جو یہ ڈی سٹیپلائزر ہے جو ہائٹوجن بانڈنگ جو بیس بیر کے درمیان ہوتی ہے اس کو لاؤس کرتے ہیں تو یہ جو کیمیکل کمپاؤنڈ ہے یہ جو ہوتا ہے ریکمبین ڈی ایکسپریمنٹ کے اندر ری نیچ ری نیچ جو ہے ایس اب یہ ڈی نیچ ری سٹیپلائزر کا انوارس ہے دی نیچ ری شن کے اندر ہیلی کا سٹرکچر جو ہے یہ لاؤس ہوتا ہے جب کے اس کے اندر جو سپریٹر کمپلی میٹری ڈی ای سٹرینڈ ہے یہ کن فارم ڈبل ہیلکس جو کمپلی میٹری ڈی ای سٹرینڈ ہیں یہ ڈبل ہیلکس بنا لیں تو ری نیچ ری شن اور اگر جو ڈبل ہیلکس ہے یہ دی سٹرائی ہو جائے یہ سپریٹ ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈی نیچ نیچ ہمارے پاس دی ای کا کمپلی ہوا ہمارے پاس رائبو نیوکلی ایس آر این ای یہ بھی ڈی ای ای کی طرح لانگ لیکن یہ ہمارے پاس ان برانش میکرو مولی کیول ہے جس کے اندر نیوکلی ڈائی ہیں یہ سیونٹی فائی سے لے کئی ہزار تک مجود ہو سکتے ہیں آر این اے کے اندر اب اس کے اگر ہم فنکشن کی بات کریں تو یہ جنیٹک انفرمیشن یہ ٹرانسفر کرتا ہے دی این ای رائبو سومز رائبو سومز جو سائٹ ہے جہاں پہ پروٹین سنتسائز ہوتی ہیں اب اگر ہم آر این کے سٹکچر کی بات کریں تو آر این کا سٹکچر جو ہے یہ رائبو نیوکلیو ٹائٹ کے اوبر کنسیس کرتا ہے جس میں 5 2 3 5 2 3 5 فاصو ڈائی ایس ڈی جو ہیں یہ ہوتے ہیں اور سی میلر سٹکچر ہوتا ہے ڈی دی آکسی رائبو اور جو پائری میڈین ہے اس میں یوراسل موجود ہوتا ہے جبکہ دی آنے کے اندر تھائیمین یہ سنگل سٹینڈ ہے دی آنے جو ہے یہ ہمارے پاس ہے ڈبل سٹینڈ ہے ڈی این چارگف رول کو فالو کرتا ہے جبکہ آر این جو ہے چارگف رول کو فالو نہیں کرتا اس میں جو گوانین ہے یہ سائٹوسین کے ایکول جو ہے یہ ہونا کمپلسری نہیں ہے اس کے علاوہ ان کی الکلی ہائیڈرو سیز ہو سکتی ہے جو آر این ہیں ان کی الکلی ہائیڈرو سیز ہو سکتی ہے اور اس کے ریزلٹ میں 2 3 سائیکل ڈائی ایسٹر جو ہے یہ بنتا ہے اس میں جو ایچ گروپ مجود ہے یہ ہمارے اس کے ہائیڈرو سیز جو ہے بے الکلی کے تھروں اس کے ہائیڈرو سیز پوسیبل ہے تو یہاں سے ہمارے پاس یہ ڈائی ایسٹر لنکیج 2 پرائیم اور 3 پرائیم سائیکل ڈائی ایسٹر جو ہے یہ بن جائے گا جبکہ ڈی ای ای اندر یہ پوسیبل نہیں تو اس وجہ سے ڈی ای سٹکچر جو ہے یہ زیادہ سٹیبل ہے کہ اس میں یہ مجود ہی نہیں ہوتا اس کی ہائیڈرال سیز الکلی ہائیڈرال سیز جو ہے یہ پوسیبل نہیں ہوتی اگر ہم ٹائپس کی بات کریں اگر ہم بات کریں کی کنسٹیشن کی تو سیلز کے اندر یہ 5% سے لے 10% تک ہو سکتا ہے یہ 10 سے 20 اور یہ 50 سے 80 تو جو میجر کمپوزیشن ہے جو میجر اماؤنٹ ہے یہ ہمارے پاس رائیپوسومل آرینے کی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹرانسفر آرینے اور سب سے کم ہمارے پاس مسینجر آرینے موجود ہوتا ہے اب جو مسینجر آرینے ہے یہ بسیکلی انفرمیشن کو کری کرتا ہے DNA سے آرینے کے اندر جو ہے یہ ہمارے پاس انفرمیشن جو اس کو کری کرتا ہے اس میں جو انفرمیشن ہے یہ کوڈون کی فارم کے اندر موجود ہوتی ہے کوڈون بسیکلی ثری نیکلوٹائیڈ سکسیسیو نیکلوٹائیڈ کا سیکونس ہے جو انفرمیشن کو کری کرتا ہے تو جو انفرمیشن ہے بسیکلی ان کوڈون کے اندر موجود ہوتی ہے اور 64 possible کوڈون یا ٹیپلرٹ بیسیز ہیں جنیٹک کوڈ کے اندر اس میں سے 20 جو ہیں یہ امینو ایسیڈ کو ریپریزن کرتی ہیں اور تین جو ہیں یہ سٹوپ کوڈ آن ہے جو انڈیکیٹ کرتی ہیں رائیو سوم کو سٹوپ کرنے کے لئے پروٹین کی سنسیز یا جنریشن بائی ٹرانسلیشن تو یہ انفرمیشن کو کیری کرے گا دن ہمارے پاس ٹرانسفر آرہنے ہے یہ سمالیسٹ پولیمرک فارم ہے آرہنے کی اور یہ ڈی کوڈ کرتا ہے یا ریکنگ آئیز کرتا ہے جو انفرمیشن جو ہے مسینجر آرہنے کری کرتا اس کو یہ ڈی کوڈ کرتا ہے اور ریکنگ آئیز کرتا ہے اور ٹرانسفر کر دیتا ہے رائیبوسومل آرہنے اب کے اوپر موجود ہوتی ہیں جن کو ہم انٹی کوڈ کہتے ہیں جو انٹی کوڈ ہوتی ریکنگ آرہنے کہ مسینجر آرہنے ہے اس میں جو انفرمیشن کری ہو رہی ہے اس کو ریکنگ آئیز کرے گا یہ انٹی کوڈ آن اور جو کوڈ اور انٹی کوڈ آن ہے یہ بیسیگلی کمپلی مینٹری ہیں تو ایچ 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 لازمی ہے اب جو رائی بوسوم آرہنے یہ پروٹین سنسز کی فیکٹریز ہیں یہ موسٹ سٹیبل فارم ہے رائی بوسوم بیسیگلی رائی بوسوم جو ہے یہ رائی بوسوم آرہنے پلس پروٹین اس کے اوپر کنسیس کرتی ہے اور ان کا اگر ہم مالیکولر میس کی بات کریں تو ہائی ایسٹ مالیکولر ویٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہائی ایسٹ مالیکولر ویٹ ہوتے ہیں اور سیڈیمنٹ ہو سکتے ہیں ان دا پریزنس آف مگنیشیم آئین تو آن دا بیسی آف سیڈیمنٹ ہم ڈیفرنٹ سب یونٹ کے اندر ڈیوائی کرتے ہیں جیسے 50S ہے 30S ہے تو S جو ہے ہم سویڈ برگ یونٹ ہے جب ہم اس کو سیڈیمنٹ کریں گے تو آن دا بیسی آف دیر سائز یہ ڈیفرنٹ گروپس کے اندر جو ہے وہ ڈیوائی ہو جائیں گے تو جتنا کمپیکٹ اور ہائی مالیکولر بیٹ ہوگا ان کا سویڈ برگ یونٹ جو ہے وہ اتنا آئی ہوگا اور اتنا ایزی سیڈیمنٹ ہوگا اب جو رائیبوسومل آر این ہے جیسے کہ پہلے آپ کو بتا ہے یہ most abundant ہے almost 80% total آر این جو ہے جو سیل کے اندر مجود ہوتا یہ رائیبوسومل آر این ہے اور جو رائیبوسومل آر این ہے ریپیزنٹ آباوٹ 60 to 40% آف the total weight آف رائیبوسومز رائیبوسومز بسیکل ہمارے پاس کمبینیشن تھا رائیبوسومل آر این پلس پروٹین کا تو اس کے اندر 40 سے 50 پرسنٹ ہمارے پاس رائیبوسومل رائیبوسومل آر این دیفرنٹ سورسی سے کلیکٹ کیا جاتا ہے اس میں دیکھا گیا کہ جو گوانین اور سائٹو سین پونٹ ہیں یہ مور دن 50% مجود ہوتے ہیں جو رائیبوسومز بسیکلی فیکٹریز ہیں پروٹین سینٹسیز کی رائیبوسومز جو ہے ایکسپٹ کرتے ہیں چارجڈ ٹرانسفر آر این کو اور along with مسینجر آر این اور یہ کٹالائز کرتے ہیں بانڈنگ کو کس کے درمیان امائنو ایسیڈ کے درمیان اور اینڈ آف گروئنگ پولی بیپٹائیڈ تو یہ اب اگر ہم ڈیفرنس کی بات کریں تو ڈی این اے اور آر این اے در ڈی این میں کیا ہے شگر رمائٹی جو ہے یہ ڈی اکسی رائبوز ہے آر این اے میں یہ رائبوز ہوتی ہے جو بیسیز ہیں اس میں ایڈین تھائیمین گوانین اور سائٹوسین جو ہے یوراسل اس میں پریزنٹ نہیں ہوتی جبکہ آر این اے کے اندر ایڈین یوراسل گوانین اور سائٹوسین پریزنٹ ہوتی ہیں آر این اے اس کو بے نہیں کرتا جو ڈی اے کے اندر بیسیز ہیں یہ نارٹ موڈیفائیڈ اور جو آر این اے کے اندر بیسیز ہیں یہ موڈیفائیڈ ہیں جو ڈی اے ہے یہ سٹیبل ہے اور نارٹ ہائیڈرولائز ایزیلی بائی الکلیز پریزنٹ ٹو کے اوپر اوکسیجن مجود نہیں تو اس کی وجہ سے اس کی ہائیڈرولس جو ہے یہ الکلی ہائیڈرولس جو ہے یہ نہیں ہوتی اور آر این جو ہے یہ انسٹیبل ہے اور اس کی ہائیڈرولس جو ہے یہ پوسیبل ہے ڈی اے کونٹنٹ یہ کونسٹنٹ ہے ان آل سیلز ایکسپ دیورنگ سیل ہے نو نیچرل ڈی ایس کٹالیٹک آر این نی کٹالیٹک اور جو ڈی این ہے یہ پریزنٹ ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر میٹوکانٹری اور کلوروپلاس کے اندر اور جو آر این ہے یہ نیوکلیس میٹوکانٹری نیوکلیولوس رائیبوسوم سائیٹوسول سائیٹوپلاس جو یہاں پہ مجود ہوتا ہے تو یہ ہمارا نیوکلی کیسر کا چپٹر کلوز ہوا سائیٹوپلاس 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 سائیٹوپلاس